اعوذ باللہ من شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہی لیاس قادری اٹاری مکاری تو منافق ہے جھوٹا ہے گندہ ہے میں کیا کیا کہوں بدشکل تو تو ہے ہی کہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے سوال کیا پھر رسول خدا نے فرمایا تھا یا ایلی انتا اہی فی الدنیا والاہرہ تو میرا بائی ہے دنیا اور آہرت میں اور تو اسے سوال کیا گیا اور تو نے آل نبی اور جناب امیر المومنین کا جو بغز ہے وہ اظہار کرتے وہ کہا نہیں نہیں یہ وقت وہی کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کہہ سکتے رسول کی سنت ہے زبان سے جاری ہوئی ہے تمہیں مسواہ کی آدھ رہ گئی اب میں یہ کہوں کہ رسول خدا مسواہ کرتے تھے تو تم یہ کہو نا کہ رسول کرتے تھے ہم تو نہیں کر سکتے اور پھر میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ جی وہ رسول خدا نے جو ہے وہ حجر اسود کو چوما ہے تو تو اب یہ بھی فتوہ دے دے ملون کہ وہ تو رسول ہی چوم سکتے تھے ہم نہیں چومیں گے اور کل کو تو یہ بھی کہہ دے گا کہ ہم کہیں گے کہ آل نبی کے بارے میں رسول خدا بڑی محبت کرتے تھے اور ملون ان قریب تو یہ بھی کہہ دے گا وہ بس رسول خدا ہی کر سکتے ہیں آل نبی سے محبت ہمیں نہیں کرنی ہے تو اس ملون یزیز سے محبت کرنا جو کر رہا ہے اس ماویہ سے محبت کر اس صفیان سے ہندہ سے حرب و رمیہ سے شجرہ حبیصہ سے محبت کر اس کے بارے میں تیرا ہون جو ہے وہ اُبال لیٹا رہتا ہے اور تیری شکل پہ لانت در لانت آئی ہوئی ہے کہ رسول جو ہیں وہ فرما دے تو وہ وہی وہی کہہ سکتے ہیں ہم نہیں اور انہوں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا ایسے نہیں کہا تھا ابن ایم بائی بھی ہیں جناب رسول خدا کے امیر المومنین علی مرتضہ اور پھر یہاں اور وہاں بائی بھی ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی اور پھر یہ بتا سب کو کہ جب تمہاری ہی کتاب ہے بتا سب کو پڑھ کے کہ جب امیر المومنین کے بارے میں صاحب نے کہا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام جو ہیں وہ مغموم ہیں جناب امیر المومنین صلوات اللہ اداس ہیں تو چہرہ رسالت پر بھی اداسیاں آگئیں کہا میرا بائی میرا ابن ام میرا وزیر میرا حلیفہ میرا جانشین میرا قاضی میرے بعد عدل کرنے والا میرے بعد اسلام کو پھیلانے اور اس کی نگرانی کرنے والا پریشان کیوں ہے میری جان علی پریشان کیوں ہے تو یہ تیری کتاب ہے اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں اور امیر المومنین نے کہا سب کو سب کا بائی بنا دیا تو سن کاجی احتاری تو حقیقت چھپانے کے لیے یہ ساری بات کو جو ہے وہ گول کر دیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ورگلاتا ہے وہی پہ روک دیتا ہے حق کے سامنے دیوار تو کیا اور تیری مجال کیا ہے کہ تو حق کے سامنے جو ہے وہ دیوار بنا دے گا کہ لوگوں کو حق نظر نہیں آئے گا ہے تیری تو اپنی اوقات اس ملون اور اس ہنزیر جیسی ہے کہ جو کہیں پہ حرام پہ جا کے مو مارتا ہے اور کہیں پہ حرام پہ جا کے مو مارتا ہے اور پھر فرمایا کہ علی اگر ان میں سے کوئی اصحاب کی طرف اشارہ گیا اگر ان میں سے کوئی جیسا ہوتا تو میں تجھے بھی اس کا بائی بنا دیتا تو پھر امیر المومنین علی صلوات اللہ نے بوچھا یا رسول اللہ پھر میں کس جیسا تو آوازیں امام الانبیاء آئی کہ علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا یا علی انتا اہی فی الدنیا والاہرہ تو میرا بائی ہے دنیا اور آہرت میں بھی تو جو رسول نے کہا ہے وہ سنت ہے اور یہ تو سنت موقع ہے کہ سب کو سب کا بائی بنانے کے بعد جو ہے وہ علی کو نومینیٹ کیا کہ علی تو میرا بائی ہے میں تیرا بائی ہوں اور یہاں ہی نہیں وہاں بھی اور پھر یہ بھی کہہ دی علی تیرا نور میرا نور تیرا شجر میرا شجر ہے یعنی تیری جان میری جان ہے یہ بتائے گا تو پھر حق سامنے آ جائے گا جو ہق سامنے آ جائے گا تو ہے باطل کا پیروکار پھر باطل پہ لانت در لانت برملا ہوگی لانت سے برملا لانت سے ڈرتا ہے کہ کھل ہم کھلی تجھ پہ لانت نہ ہو جائے تو تو کیسے سمجھتے تجھ پہ لانت نہیں آ رہی جب جب تو آل نبی کی محالفت کر رہا ہے بغز کر رہا ہے تجھ پہ لانتیں برستی جا رہی ہیں برستی جا رہی ہیں چاہے تو جاگ رہا ہے چاہے تو سو رہا ہے چاہے تو وہاں مدنی چینل پہ جو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن لانتیں تجھ پہ آ رہی ہیں اس لیے کہ تُو آل نبی سے بغز رکھنے والا ہے حق کو چھپانے والا ہے اللہ تجھ سے جو ہے وہ اس زمین کو پاک کرے